وَمَنْ تَكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَةُ إِنْ تَلْقَهُ الْأُسْدُ فِي آجَامِهَا تَعْجِبِ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت حاصل ہو اگر اس کے سامنے کچھار کا شیر بھی آ جائے تو وہ خاموش رہ جائے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری سے اترے اور بغیر کسی خوف و خطر اس شیر کے پاس جا کر اس کا کان پکڑ کر مروڑا اور فرمائے خبردار لوگوں کو آئندہ نہ ستانا اور جا اپنے جنگل میں جا کر رہے صحابہ کرام علیہ مردوان کے آگے زفر و نصرت جو جھکی رہتی تھی اور فتحہ گویا ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑی تو یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تھا تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت زمین کو حکم دیا کہ اس کا تیل واپس کر چنانچہ برطن کو زمین پہ رکھا گیا اور زمین نے جذب شدہ تیل واپس برطن میں ڈال دی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل